جو یہ کہیں کہ جناب ہم پنجاب میں آئیں گے تو پنجاب کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ یاد کریں خدارہ آپ کراچی کا کڑا تو اٹھا لیں گرمی بڑھتے ہی سیاست کا بازار بھی گرم پنجاب پر انگلیاں اٹھانے والے پہلے کراچی کا کچھرا اٹھائیں سڑکیں بہتر بنائیں چور چور کا نعرہ لگانے والوں نے قوم کا خزانہ لوٹا وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیاسی مخالفین کو قرارہ جواب وزیر اعظم نواز شریف ایک روزہ دورے پر حیدر آباد پہنچ گئے تاجروں اور وقلہ کے وقت سے ملاقات ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے تاجروں نے وزیر اعظم کے لیے سونے کا تاج تیار کر لیا میٹرو کو جنگلہ بس کہنے والے اپنے صوبے میں بھی منصوبہ لگا رہے ہیں قوم کو جلد لوڈ شیڈنگ سے نجات کی خوش خبری دیں گے حمزہ شہباس کا لاہور میں تقریب سے خطاب یہ سینہ ڈاکو اور اس کی جو مو بولی بہن ایان علی جو یہ کٹھے ہی تھے ایک گئی دوسرا ڈاکو آ گیا چانڈیو صاحب بڑے بولتے تھے جب آنٹی ان کی ایان علی یہاں پہ تھی جب سے وہ گئی ہیں تو انہوں نے چپ ساتھ گئی ہے کیپی گورنمنٹ جس طرح ان کا چیم منسٹر رکشہ اس طرح ہیلیکوپٹر بھی رکشہ بنا دیتا ہے بول ٹیمپرنگ کرنے والوں کے خلاف اب دھرنا کیپی میں ہم دیں گے عابد شیر علی نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو آرے ہاتھوں لے لیا شہر جیل میمن ڈاکو حسینہ قرار آیان علی کو ان کی ہمشیرہ کہ دیا قیبت وقت انخواہ میں ترقی کے لیے دھرنا دینے کا اعلان عمران خان پر بھی تنس کے تیر چلا دیئے شعباز والے وزیر علی حکومت نہیں ہے ایک ہیلیکوپٹر کا ہوا دے دیا یہ جو ہوا ہے یہ ہماری ایڈمنسٹیشن کے غلطی ہے ان کے ساتھ ان کو میں نے نوٹس بھی دے دیا کہ ایسی غلطی دوبارہ کوئی نہ سای قیبت آباد میں ہیلیکوپٹر اتارنے کا ذمہ دار ڈی سی قرار وزیر علی پرویز خٹک نے معافی بھی مانگ لی ماضی کی حکومتوں پر بھی برس پڑے کہتے ہیں بڑھ کے مارنے والوں کو عوام کی فکر کیوں نہیں تھی میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن حکومت نے دو سو پچند میں سی کی تبدیلی کا ارادہ بھی کر لیا وہ دن حکومت کے لئے آخری دن ثابت ہوگا امیر جماعت اسلامی سیراد الحق کی حکومت کو وارننگ مائی سے سودی نظام کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان انتخابات وقت پر ہوں گے وزیر اعظم ملک بھر میں تمام منصوبوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگ دیپ کی میڈیا سے گفتگو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دفاعی تعاون کی یاد داشت پر دستخد وزیر دفاع خاجہ عاصف کہتے ہیں کہ تعلقات کے نئے اہد کا آغاز ہو رہا ہے جنوبی افریقی وزیر دفاع کی آرمی چیف سے بھی ملاقات دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف سی پیکس سے خطے میں معاشی اور علمی انقلاب آئے گا فاکستان کو خطرناف ملک قرار دینے کی سوچ بدل گئی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب چینی سفیر کے ساتھ اسلام آباد میں ایکسلنٹ سینٹر کا اشتتہ کراسی کے علاقے ناظم آباد میں مسافر بس پر فارنگ کا معاملہ پولیس نے جرائیور اور کنڈیکٹر کو دھر لیا پولیس اہلکاروں نے رکنے کا اشارہ کیا بس آگے جا کر روکی تو فارنگ کر دی جرائیور کا بیان لاہور میں چکن کی بڑتی قیمت رکھ نہ سکی مزید گیارہ روپے بڑھ کر دو سو چونسٹھ روپے فی کلو پر فروغ ڈیمارٹر دیر سو روپے تک جا پہنچا کراچی میں قیمت بیس روپے بڑھ کر ایک سو تیس روپے تک جا پہنچی کراچی میں پانی کا بہران شدت اختیار کرنے لگا ہر روز ستر کروڑ گیلن سلط کا سامنا کئی علاقوں میں قلت جہاں دستیاب ہے وہاں بھی آلودہ واتر بورڈ اور عوامی نمائن دے بس آسرا دینے لگے سہروز پہلے میدان جنگ بننے والی پنجاب یونیورسٹی آج کھل گئی حالہ تاحال کشیدہ تصادم سے بچنے کے لیے پولس نے چار قلبہ کو حراست میں لے لیا حیدر آباد میں بانی متحدہ کے نام پر بننے والی یونیورسٹی کا نام تبدیل کر کے فاطمہ جنہ یونیورسٹی رکھ دیا گیا سن کابینہ نے منظوری دے دی دو منظمان براہ راست گستاخانہ مواد لوٹ کرنے میں ملوث فیس بک سے پچاسی فیصد گستاخانہ مواد ختم کر دیا فیس بک بند کرنا مسئلے کا حل نہیں سیکرٹری داخلہ کا سپریم کورٹ میں بیان ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن حکمرانوں نے روک دیا پرویت مشرف نے غیر ملکی ایمہ پر مجھے ہٹایا ایکمی قوت کا سہرہ بھٹو کے سر جاتا ہے ممتاز ایکمی سائزدان ڈاکٹر عبدالقدیر کا تقریب سے خطاب خانوال کے علاقے کبیر والا میں غیر خانونی آئل ایجنسی میں آگ لگ گئی پانچ ہزار لٹر سے زیادہ پیٹرل جل گیا ہمدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ایک میل فاصلہ تیہ کرنا بھی مشکل سے مشکل دار ہو گیا ملتان، فیصل آباد اور گجیا والا میں گوڑ کے دوران متعدد امید بار بے ہوش بڑے بڑوں کے چھکے تھوڑ گئے کئی کی حالت کا ہے پشاور کے نوجوان تنساز نے صوبے کا نام فقر سے بلند کر دیا فیصل آباد میں منقضہ تنسازی کے مقابلے میں فاتح قرار یاسین خان مسٹر اولیمپیا میں شرکت کے لیے پورا زمین